مسلمانوں کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم ترین سوال ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جو ریاست مدینہ بنی یا خلفہ راشدون کے دور کے اندر ریاست قائم ہوئی اس ریاست کی مختلف پولیسیاں اور اس کا ڈھانچہ اسی شکل میں قائم آخرکار کیوں نہیں رہ سکا آپ بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں صرف عربوں کی نہیں تمام مسلمانوں کی تو اس تاریخ کے اندر اکثریت دور بادشاہتوں کا دور ہے جو کہ موروسی بادشاہتیں ہیں آج تقریباً تمام مسلمان علماء اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ بہرحال موروسی بادشاہت قائم کرنا اسلام کا مقصد نہیں تھا قائم ہوئی اس کے ساتھ جہاں جہاں تک شریعہ چلا تو کچھ لوگوں نے اس کو قبول کیا کچھ لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کی مگر کم از کم یہ کسی نے نہیں کہا کہ اسلام کا مقصد یہ تھا کہ ایک موروسی بادشاہت قائم کی جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ اسلامی سیاسی تاریخ کا بہشتر حصہ بادشاہت یا اسی کیلئے ایک دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ملوکیت کی تاریخ ہے تو پھر آخرکار اس کی کیا وجہ بنی کہ باوجود اس کے کہ ہر مسلمان یہی کہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ اسلام کے این مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے مگر پھر مسلمانوں کی اکثریتی زندگی بادشاہتی سیاسی نظام میں آخرکار کیوں گزری اس سوال کا جواب کئی لوگوں نے دینے کی کوشش کی ہے کہ آخرکار وہ اریجنل سپیرٹ اف اسلام کیوں نہیں قائم رہی اور کہاں پہ ہم سے غلطی ہوئی کیوں ہم اریجنل اسلام سے اصل اسلام سے ڈیویٹ کر گئے بددت کر گئے ہٹ گئے اور ہم نے پھر تاریخ کے میدان میں بھی شکست کھائی اس کی آخرکار وجوہات کیا ہیں ایک جس کا جواب ہمیں مولانا مودودی سے ملتا ہے وہ اس کتاب میں ہے خلافت اور ملوکیت یعنی کہ کس طرح سے خلافت ملوکیت کے اندر تبدیل ہوئی اس کتاب کو مولانا مودودی کی سب سے کانٹروورشل کتاب بھی سمجھا جاتا ہے اور اس کتاب کے نتیجے میں مودودی صاحب پہ کئی فتوے بھی لگے مگر بہرحال یہ ایک اہم کتاب ہے میں نے یہ کتاب پڑھی اور پڑھتے وقت مجھے یہ محسوس ہوا پیورلی ایک ہسٹورین کے نکتہ نظر سے دیکھتے ہوئے اس بات کے قطع نظر کہ مودودی صاحب سے سیاسی باقی معاملات پہ کیا اختلاف ہے یا رہا یا ہو اس چیز سے قطع نظر ایس ایسٹورین جب اس کتاب کو میں نے پڑھا تو میں نے محسوس یہ کیا کہ انہوں نے جو ایکسپلینیشن دی انہوں نے جو وجہ بیان کی ہے وہ چند شخصیات کے ارگرد گھومتی ہیں اور چند فیصلوں کی ارگرد گھومتی ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا کہ اگر یہ چند شخصیات کا ہی معاملہ تھا تو پھر چودہ سو سال کی بیشتر تاریخ پر آخرکار کیوں قائم رہا اگر چند شخصیات سے چند پولیسیاں ہی غلط بنی ہوتی تو ان پولیسیوں کو ریورس کرنا کوئی بہت مشکل کام تو ثابت نہ ہوتا آخرکار اسلام کی تاریخ کے اندر چودہ سو سالوں کے اندر بہت ساری مختلف شخصیات نے قیادت سنبھالی تو اگر یہی بات تھی کہ چند شخصیات سے کچھ غلط فیصلے ہوئے تو ان فیصلوں کو تبدیل کرنا کوئی اتنا مشکل عمل تو ثابت نہیں ہونا چاہیے تھا ویسٹرن لٹریچر کے اندر شان ڈبلیو انتھونی کی یہ کتاب The Caliph and the Heretic بہت دلچسپ ہے اگرچہ اس کا بنیادی موضوع یہ نہیں ہے کہ خلافت ملوکیت میں کیوں اور کس طرح تبدیل ہوئی مگر بہرحال اس میں بہت ساری ایسی باتیں مجھے ملیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی اعتبار سے بڑی کنونسنگ تھی اس کے اندر اراک کے علاقے کے اندر جو سیٹرن لٹریچر تھا شام کے علاقے کے اندر اور مصر کے علاقے کے اندر جو سیٹرن لٹریچر تھا اس کا کیا امپیکٹ ہوا اسلامی ریاست پر اس پر کچھ بڑی دلچسپ روشنی ڈالی گئی ہے مگر میں اپنی باتشیت ایک اور کتاب سے شروع کروں گا یا ایک اور حوالے سے شروع کروں گا اور وہ یہ کہ ایک استاد کی حیثیت سے میں اکثر ویسٹرن ہسٹری اور پولیٹیکل فلسفی پڑھاتا ہوں اور اس میں جو ڈومنیٹنگ تھیم ہے یقین جانے روم کے پیریڈ سے لے کر فرنچ ریولوشن تک اور آج تک بلکہ جو ڈومنیٹنگ تھیم رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ ایک طرف ہے ریپبلک کے پرنسپلز اور دوسری طرف ہے ایمپائر کے پرنسپلز اور یہ ڈیبیٹ آج سے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ روم کے پیریڈ سے شروع ہوئی کیونکہ روم اریجنلی ایک ریپبلکن سٹیٹ تھا رومن ریپبلک اس کا نام تھا اور پھر وہ ایک ایمپائر بنا اس موضوع پر بہت سارے لوگوں نے لکھا سب سے پہلے تو سسروں نے خود لکھا سسروں کی رائٹنگز اتنی انفلوینچل رہی کہ جس کی کوئی حدث آب نہیں اس کے بعد کئی لوگوں نے لکھا میکی ایویلی تک لوگ اس موضوع پر لکھتے آئے کہ آخر کار رومن ایمپائر کیوں کامیاب ہوا اور ریپبلک کو شکست کیوں ہوئی یہ خیالات ہمیں پاپلر لٹرچر میں بھی ملتے ہیں مثال طور پر سٹار وارز کی مووی کے بہت سارے فین ہیں اس کے اندر بھی دو قوتوں کی لڑائی ہے ایک کا نام ہے ایمپائر ایمپائر کی لڑائی ہے وہی لڑائی جو انشیٹ روم کے اندر بھی جا رہی تھی اور انفیق جب یورپ کے اندر مختلف وہ انقلاب ہوئے جس کے نتیجے میں یورپ کے اندر کیتھلک چرچ کی جارہ دری بھی ٹوٹھی بادشاہوں کی جارہ دری بھی ٹوٹھی بادشاہ ٹوٹھی اور پہلی دفعہ کسی نہ کسی شکل کی کوئی جمہوریت پسند حکومتیں قائم ہوئیں تو انہوں نے بھی نعرہ ریپبلک کا ہی لگایا ہے جس طرح کے فرنچ ریولوشن ہے امریکن ریولوشن ہے آج تو انفیق بیشتر ملکوں کے نام کے اندر ریپبلک کا لفظ شامل ہے آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کے اندر بھی اسلامی ریپبلک آف پاکستان اس کو کہا جاتا ہے یعنی کہ جہاں پہ پبلک کی حاکمیت ہو تو یہ ڈیبیٹ تو بہت پرانی ہے اس کا مطلب ہے یورپ کے اندر بھی اور آپ پوری دنیا کے اندر کہ آخرکار ایسی ریاست جہاں پہ پبلک کمانڈ کرتی ہو وہ ایسی ریاست کیوں بن گئی جہاں پہ بادشاہ حکومت کرتا ہو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں میں آج ایک کتاب پڑھا تھا جورجی پلیخنوف جو ایک رشن مارکسسٹ ہیں ان کی کتاب کا نام ہے The Development of the Monist View of History ویسے تو یہ کتاب ایک اور موضوع پر ہے کہ ہمیں تاریخ کو کس طرح سے سائنسی طریقے سے سمجھنا چاہیے اور یورپ کے اندر جو مختلف intellectuals آئے french materialists, german idealists انہوں نے کس طرح سے اس پورے موضوع کو سمجھا بہت دلچسپ کتاب ہے مگر ایک پیراگراف اس میں بہت ہی مجھے دلچسپ لگا جب میں نے پڑھا تو فوراں میرے ذہن کے اندر خیال آیا اور میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس خیال کو شیئر کرو وہ یہ پیراگراف تھا کہ جورجی پلیخنوف لکھتے ہیں کہ امیر جو رومن شہری تھے انہوں نے غریب کسانوں کی زمینیں خریدنی شروع کر دی ایچ ایچ ایم نیو اف کورس دیکھنکس ایس ایس ایفرٹس سچ این سچ ٹولیس این جولیسس ور بیکومنگ لینڈلیس پرولیٹیرینز ان کو پتا تھا کہ جب وہ زمین کو خریدیں گے تو زمین کا جو کسان مالک تھا پہلے اس سے جب انہوں نے زمین خرید لی تو اب وہ ایک بے زمین انسان بن گیا یعنی کہ وہ ایک پرولیٹیرین بن گیا ایک پرولیٹاری فرد بن گیا تب کیسے اس کا تعلق ہوا پرولیٹاری کا مطلب ہے وہ جس کے پاس کوئی ملکیت نہ ہو اور یہ کروشل بات ہے یہ بہت ہی یہ بہت ہی بھاری جملہ ہے کہ جب وہ ان چھوٹے کسانوں سے زمین خرید رہے تھے زمین خریدنے کے بعد انہوں نے بڑے بڑے اسٹیٹس بنا لیے اور ان اسٹیٹس کی وجہ سے اور اس پورے طبقاتی نظام میں تبدیلی کی وجہ سے جو رومن ریپبلک ہے نہ صرف وہ ختم ہو گیا اور ایک ایمپائر بن گیا یا ایمپرر بادشاہت جو ہے وہ قائم ہو گئی بلکہ یہ پلیخن آب لکھتے ہیں کہ اٹلی بھی ایونچولی تباہ و برباد ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ روم کے اندر لیٹی فنڈیم یا لیٹی فنڈا کا سسٹم جب قائم ہوا جس کے اندر چھوٹے کسان کو تباہ کر دیا اور اس کی جگہ لارج لینڈڈ اسٹیٹس قائم ہو گئی جہاں پہ غلاموں سے کام لیا جاتا تھا سلیو لیبر سے کام لیا جاتا تھا تو اس ٹرانسفورمیشن کے نتیجے میں ریپبلک ختم ہوا اور ایمپائر قائم ہوا بادشاہت قائم ہوئی ملوکیت قائم ہوئی یعنی ریپبلک کی بنیاد کیا تھی طبقاتی بنیاد کیا تھی وہ کون سا معاشی ڈھانچہ تھا جو کہ سیاسی اعتبار سے ایک ریپبلک کو سپورٹ کرتا تھا وہ معاشی ڈھانچہ تھا سمال فارمرز کا چھوٹے کسانوں کا جب تک چھوٹے کسانوں کی بنیاد پہ ریاست قائم رہی تو ریپبلک قائم رہی اور جب چھوٹے کسان تباہ و برباد ہو گئے بڑے 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 زمینداروں نے چھوٹے کسانوں کی زمینیں خرید کے بڑے بڑے لیٹفونڈاز بنا لیے تو اس کے بعد جو سیاسی نظام تھا وہ بھی ریپبلک کا ختم ہو گیا اور بادشاہت یعنی کہ ملوکیت قائم ہو گئی جب میں نے یہ جملہ پڑھا تو میرے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کیا اسلام میں بھی یہی عمل ہوا ہے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ اگر ہم ابتدائی اسلام کو دیکھیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اس پیریڈ آف ہسٹری میں اور جہاں پہ اسلام سب سے پہلے پھیلا وہاں پر بڑی جاگیرداری نہیں تھی وہاں پر بڑے بڑے اسٹیٹس نہیں تھے وہاں پہ لیٹفونڈاز سسٹم نہیں تھا بلکہ وہاں پہ بددو رہا کرتے تھے یا چھوٹے درجے کے کسان رہا کرتے تھے کوئی بہت بڑا امیر کسان بہت بڑا سلطان جاگیردار ان علاقوں کے اندر نہیں تھا جن علاقوں کے اندر اسلام سب سے پہلے پھیلا اس کا مطلب ہے کہ انہی لوگوں نے سپورٹ کیا ہوگا اس تحریک کو جو ظاہری بات ہے وہاں پر اگزیس کرتے تھے اور وہ تھے بددو یا وہ تھے چھوٹے چھوٹے کسان کوئی بڑے کسان کوئی بہت بڑے جاگیردار اس میں شامل نہیں تھے میں نے سوچا یہ تصویر آپ کو دیکھاؤں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس تصویر میں ہم ایک پوری تاریخ دیکھ سکتے ہیں ایک پورے مختلف سماج کی جھلک دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر کے اندر اس عورت نے اپنا اپنی شکل تو ڈھکی ہوئی ہے شاید سب سے پہلے آپ کی نظر اس کے شکل کی طرف جائے جو کہ ایک نکاب کی پیچھے ہے اپنی شکل کو اپنی فیس کو ظاہری بات ہے کہ ڈیزرٹ کے ایلمنٹ سے بچانا بھی اس کا ایک مقصد ہو سکتا ہے مگر دوسری طرف اس کے پھٹے ہوئے کپڑے اس کے چھوٹے چھوٹے یہاں پہ عام سے زیور اور جو اس نے ہاتھ میں بچے کو جس طرح سے پکڑا ہوئے اس کے سخت حالات کے وہ حالات جو کہ ایک سہرہ میں لوگوں کے ہو سکتے ہیں جو آج سے چودہ سو سال پہلے رہتے تھے وہ حالات میرا خیال ہے اس تصویر سے جھلک رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اسی طرح اس تصویر کے طرف بھی غور کیجئے یہ نسبتاً ایک نئی تصویر ہے آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو اس میں مرد ہے اس نے اپنی پیٹ پر ایک بندوق رکھی ہوئی ہے ظاہری بات ہے اس دور کے اندر بندوقیں تو نہیں تھی مگر لباس کے اعتبار سے وہ خنجر جو اس نے اپنی پیٹی میں رکھا ہوا ہے جس عورت نے جو لباس پہنا ہوا دیکھیں انہوں نے جوتے بھی نہیں پہنے لباس باقی لباس کے اعتبار سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان میں اور آج سے چودہ سو سال پہلے جن مسلمانوں نے ایک انقلاب برپا کیا جن لوگوں نے ایک انقلاب برپا کیا وقت کے اعتبار سے تو شاید بہت فرق ہے مگر تاریخی اعتبار سے ان کے درمیان اور آج سے چودہ سو سال پہلے کے عربوں کے درمیان اتنا فرق نہیں جتنا فرق ہمارے اور ان کے درمیان تاریخی اعتبار سے پیدا ہو چکا ہے یہ ایک اور تصویر آپ کی سامنے پیش کر رہا ہوں جہاں پہ آپ کو وہ کروڈ تلوار بھی نظر آ رہی ہے وہ لباس بھی نظر آ رہا ہے جو کہ ان قدیم لوگوں کا لباس تھا اب شاید نہیں ہے جو کہ اس دور کے لوگ تھے جنہوں نے ایک انقلاب برپا کیا اور حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپورٹ کیا ان کے لئے جد و جہد کی ان کے ساتھ جہاد کیا جب اسلامی ریاست قائم ہوئی اسلام کامیاب ہو گیا پروفیٹ پیس بی اپون ہم نے اپنی ریاست قائم کی وہ ریاست پھر خلافت بنی اور خلافت نے دیکھتے دیکھتے خاص طور پر حضرت عمر کے دور کے اندر پرشن ایمپائر کو بھی گرا دیا ایجپٹ اور مصر کو بھی فتح کر لیا شام تو پہلی فتح ہو چکا تھا نہ صرف پورے عربیہ کے اندر بلکہ پرشن کے اندر ایران کے اندر مصر کے اندر شام کے اندر لہٰذا اس پورے ایریا کے اندر ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی ایک بہت بڑے پیمانے پر اب دیکھیں جب یہ نئی اسلامی ریاست قائم ہوئی تو وہ لوگ جو کہ اریجنلی بددو تھے جو نومیڈز تھے جو پیسٹلس تھے جو ٹرائبلز تھے اب وہ ایک ایسے علاقے کے اندر پھیلے جہاں پہ بہرحال سیٹلڈ ایگرکلچر تھا اور بڑی بڑی زمیداری تھی چھوٹے زمیدار نہیں تھے یہاں پہ یہاں پہ بڑی بڑی لیول پہ کاشتکاری کی جاتی تھی اور بڑے بڑے اسٹیٹس تھے خاص طور پہ اگر ایراق کے علاقے کو دیکھیں شام کو دیکھیں اور مصر کو دیکھیں تو یہاں پہ ایگرکلچر بہت بڑے پیمانے پر کئی دہائیوں سے نہیں کئی صدیوں سے کیا جاتا تھا اب جب ایرابز نے ان ایریاز کو کانکر کیا تو وہ اب ان ایریاز کے نئے مالک بن گئے اور انہوں نے جو سسٹم بنایا اس کو ہم کہتے ہیں اکتہ یا اکتاس تو اب نئی جو اسلامی سلطنتیں قائم ہوئیں یہ بڑی زمینی جاگیروں پر مبنی تھی ان جاگیروں کا ہی عربی لفظ ہے اکتاس اکتہ اور جاگیر ایک ہی معنی رکھتے ہیں اب دیکھیں جو سوشل سٹرکچر ہے پورا جو کلاس سٹرکچر ہے جو پورا پولیٹیکل اور اکنومک سسٹم ہے اس کے اندر ایک مکمل تبدیلی ہونی ہی تھی کیونکہ جو سسٹم ایک سمال پیزنٹری اور پیسٹرلسٹ نومیڈک پیپل نے اپنے لیے قائم کیا وہ ہی سسٹم اب پھیل کے جب ان ایریاز میں اس نے اقتدار حاصل کر لیا جہاں پہ سیٹل ایگر کلچر تھا اور جہاں پہ بڑی زمینداری یا جاگیرداری آلڈی تھی تو پھر یہ جو اسلامی ریاست کے لوگ تھے یہ اب ان ایریاز کے مالک بن گئے اور انہوں نے ان تریڈیشنز کو اس ایکانومی کو اس سوشل سسٹم کو ان فیکٹ اس ریاستی نظام کو بھی بتدریج اڈاپٹ کرنا شروع کیا اور جیسے جیسے یہ جاگیرداری نظام ڈیویلپ ہوتا گیا تو آپ دیکھیں کہ دو طبقے پیدا ہوئے ایک وہ طبقہ جو جاگیردار طبقہ تھا جو کہ خوب ایش و عشرت کی زندگی گزار سکتا تھا جیسے اس تصویر کے اندر ایک جھلک ملتی ہے یا پھر اس تصویر کے اندر ایک جھلک ملتی ہے جی یہ سلطان خلیفہ عبدالحمید دی سیکنڈ ہے جو کہ ٹرکش ایمپار کہہ لیں آپ عثمانی خلافت کہہ لیں اس کے ایمپرر تھے ان کے لباس میں اور اس بدو کے لباس میں دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے کتنا سوشل ڈسٹنس ہے کتنا بڑا طبقاتی فرق ہے اور یہ تو صرف میں نے آپ کو لباس دکھا ہے اگر ان کی رہن سہن دکھاؤں ان کے محل دکھاؤں تو آپ کے سامنے خودی بات اور بھی واضح ہو جائے گی کہنے کا میرا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ بدویوں کی زندگی سے بڑے املاک میں تبدیلی خلافت سے ملوکیت کی سیاسی تبدیلی کی وجہ بنی جب ایکنومک سسٹم پورا چینج ہو گیا پہلے بدویوں کی زندگی سے بڑے املاک تک کی جو تبدیلی جو معاشی تبدیلی تھی اس کے نتیجے میں ایک سیاسی تبدیلی ہونی ہی تھی سیاسی نظام میں تبدیلی ہونی ہی تھی اور یہ تبدیلی ہمیں نظر آئی کہ کس طرح سے خلافت کا نظام ختم ہوا اور ملوکیت کا نظام قائم ہوا لہٰذا یہ تبدیلی یعنی کہ خلافت سے ملوکیت تک کی تبدیلی محض کسی فرد کی کندے پر نہیں ڈالی جا سکتی کسی بھی ایک آدھی چھوٹی موٹی پالیسی کی بنیاد پر نہیں ہوئی بلکہ یہ سیاسی تبدیلی اس معاشی دھانچے میں تبدیلی کے نتیجے میں رونما ہوئی اس ساری ڈسکشن کا مطلب یہ ہے کہ جاگرداری کو توڑے بغیر اصل مساواد پر مبنی اسلام جو اوریجنل اسلام تھا جو ریاست مدینہ کا اسلام تھا دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا ریاست مدینہ کا اسلام اور اس کے ساتھ منسلک جو سیاسی معاشی دھانچہ تھا وہ اب ختم ہو گیا سب سے پہلے وہ معاشی دھانچہ ختم ہوا کیونکہ جو کانکویسٹ تھیں جس طرح سے مصر شام عراق کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ پیدا ہوا ان کی حاکمیت پیدا ہوئی اس کے نتیجے میں جو معاشی تبدیلیاں ہوئیں اور جاگرداری نظام ڈیویلپ ہوا اب اس جاگرداری معاشی نظام نے اپنے ہی قسم کا اور اپنے ہی معاشی امپیریٹیوز کو پورا کرنے کے لئے ایک سیاسی نظام پیدا کرنا تھا یعنی اپنے معاشی محرقات اپنے معاشی مسائل کو حل کرنے کے لئے اس نے ایک سیاسی نظام پیدا کرنا ہی تھا اور وہ سیاسی نظام تھا ملوکیت کا نظام بادشاہت کا نظام اگرچہ اس کا نام پھر بھی یہی چلتا رہا خلافت مگر در حقیقت آپ بھی جانتے ہیں کہ جو مغل سسٹم تھا یہاں پہ جس رہاں مغلس تھے وہ تو ویسے کہتے تھے کہ ہم عثمانی خلافت کو قبول کرتے ہیں مگر آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ در حقیقت جاگیردار تھے اور ان کا جو نظام تھا وہ ایک جاگیرداری نظام تھا اسی قسم کی مثالیں تاریخ میں دی جا سکتی ہیں اور بھی ادوار کے اعتبار سے اب بڑی املاق کے خلاف جتنی بغاوتیں ہوئیں ہر بغاوت نے ریاست مدینہ کا نعرہ بلند کیا اور مذہبی بنیاد پرست تحریکی شکل بھی اختیار کی کیوں؟ کیونکہ انہیں نے یہ کہا کہ وہ جو اوریجنل اسلام تھا وہ جو اصل اسلام تھا جو جب قائم ہوا ریاست مدینہ جب قائم ہوئی وہ ہمیں واپس جائیے یہ کون لوگ تھے جو یہ بغاوتیں کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اس اوریجنل اسلام کی سپیرٹ میں ہم نے واپس جانا ہے وہی لوگ تھے جو اوریجنل اسلام کے ریپریزنٹیٹیز بھی تھے نمائندے بھی تھے سپورٹرز بھی تھے جو لڑے بھی تھے یعنی کہ جو ایرب بیڈوینز تھے نومیڈز تھے اور پیسٹر لسٹ تھے لیکن ایک مسئلہ تھا کہ جدید تہذیب کو تباہ کیے بغیر تاریخ بدو معاشی حالات کو دوبارہ زندہ بھی نہیں کر سکتی تھی دیکھیں نا اب وہی معاشی حالات پیدا ہوں گے تو اسی قسم کی ریاست پیدا ہوگی مگر وہ معاشی حالات دوبارہ سے پیدا کیسے ہوں اس کا تو مطلب یہ ہو کہ وہ جو بڑے پیمانے پر اسٹیٹس تھے کیلئی 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 کی قائم ہوئی تھی مگر یہ تو تاریخ کے معاشی لہر کے پیئے کو مور دینے والی بات ہے پیچھے کے طرف یہ ناممکن بات تھی تو ریزلٹ کیا تھا لہٰذا جو بغاوتیں کامیاب ہوئیں اول تو بہت ساری بغاوتیں ایسی تھی جو کامیاب ہی نہیں ہوتی تھی جو وقت کی خلیفہ تھے بادشاہ تھے سلطان تھے وہ کرش کر دیتے ہیں ان بغاوتوں کو مگر جو بغاوتیں کامیاب ہوتی تھی وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی بتل دریج بڑی املاک کی نمائندہ بن جاتی تھی کیونکہ اگر ایک ٹرائب ہے نومیڈک ٹرائب ہے وہ نومیڈز جو یہ کہتے ہیں کہ شہر کے اندر یہ جاگردار جو آرام پسند آیاش پسند ہو چکے ہیں ان کے خلاف ہم بغاوت کریں گے in the name of islam اور original islam کو واپس لے کے جائیں گے دیکھیں ہم ہیں نومائندہ اس original islam کے ہم اس غربت میں رہتے ہیں ہم ان حالات میں رہتے ہیں جو پروفیٹ پیس بی اپون ہم کے حالات تھے اب ہم ان لٹیروں کو ختم کریں گے تو وہ اس طرح سے ایک revolt ایک لیر کی طرح پھیلتا تھا اور وہ fundamentalist تھا in a certain sense وہ بنیاد پرست تھا in a certain sense وہ اس شہری زندگی کو رون دیتا تھا مگر جیسے ہی وہ بزاتے خود اس ریاست کا head بنتا تھا وہ نیا قبیلہ اس ریاست کو سنبھال لیتا تھا جہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پر agriculture ہو رہا ہے تو پھر وہ اس agriculture کو انہوں نے manage تو کرنا ہی تھا تو وہ بھی پھر وہی طور طریقے اپنا لیتا تھا جو کہ ان estates کے ساتھ جاگرداری نظام کے ساتھ جنڈنے ہی تھے تو اس طرح تاریخ اسی دائرے میں گھونتی رہتی تھی کہ ایک قبیلہ جو ہے وہ اوپر آتا تھا پھر وہ اسی طرح جاگردار کی جو مختلف صفتیں ہیں ان کا جو culture ہے ان کی جو political economy ان کے جو ریاستی دھانچہ ہے even ان کا culture adopt کر لیتا تھا اور پھر اس کے طور طریقے بالکل اس بددو زندگی سے بالکل مختلف نظر آنے شروع جاتے تھے اور پھر کوئی اور tribe اس کے خلاف اسی طرح revolt کرتی تھی in the name of original islam یہ ایک cycle تھا اسی عمل کو ابن خلدون نے تاریخ کا cycle یا دائرہ کہا اور اس کی وجہ ابن خلدون نے یہ بیان کی وہ قبائلی یقجہتی اصابیت اور عسکریت پسندی مگر actually اس کی وجہ کیا تھی obviously یہ اس کی ایک manifestation ضرور تھی ابن خلدون غلط نہیں کہہ رہے مگر جو اس کے معاشی پہلو ہے اس پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں جو ابن خلدون نے اس طرح سے روشنی شاید نہیں ڈالی کہ کیا وجہ بنتی تھی کہ جب بھی وہ tribe اقتدار سنبھالتی تھی تو وہ بھی اسی طرح بن جاتی تھی جس طرح سے وہ tribe تھی جن کا اقتدار انہوں نے ہٹایا وجہ یہی تھی کہ معاشی جاگرداری نظام کی جو معاشی بنیاد ہے وہ مجبور کر دیتی تھی حاکم قبیلے کو کہ وہ بھی ریاست کو اسی حوالے سے منیج کریں جو کہ اس معاشی نظام کی ضرورت تھی سو درحقیقت اس کی وجہ بددو قبائل اور جاگردار کے درمیان طبقاتی تضاد تھی یعنی کہ اگر مسلم ہسٹری کو سٹڈی کیا جائے political economy کو سٹڈی کیا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو cycle ہے جس کا ابن خلدون نے ذکر کیا جس کا میں بھی ذکر کر رہا ہوں یہ درحقیقت جس میں ابن خلدون یہ کہتے ہیں کہ ایک قبیلہ اسابیت کی وجہ سے اوپر آتا ہے دوسرے قبیلے کو replace کرتا ہے پھر وہ بھی اسی طرح بن جاتا ہے جس طرح سے soft ہو جاتا ہے اسی طرح ایسے عیاش پسند بن جاتا ہے جس طرح سے پہلے تھا پھر ایک اور قبیلہ اس کو replace کرتا ہے اور اس طرح یہ cycle continue کرتا ہے یہ cycle کیا ہے درحقیقت یہ ایک طرف جاگردار طبقے اور دوسری طرف nomadic pestilis جن کو میں بددو کہہ رہا ہوں ان کے درمیان ایک طبقاتی اختلاف تھا ایک طبقاتی تضاد تھا اس طبقاتی تضاد میں تاریخ آگے نہیں بڑھ رہی تھی بلکہ گول گول بار بار گھومتی تھی کیوں کیونکہ جو معاشی حالات زندگی تھے اس کے اندر کوئی بنیادی تبدیلی اس cycle کے نتیجے میں پیدا نہیں ہو رہی تھی کوئی advancement of the means of production ذرائع پیداوار tools of production جس سے کام کیا جاتا ہے جس طریقے سے جس technology سے کام کیا جاتا ہے اس میں کوئی بہت بڑے پیمانے پر تبدیلی نہیں تھی سو ابتدائی اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے کی ہر کوشش آج کے دور کے اندر نہیں پرانے دور کے اندر بھی جدید معاشرے کی خلاف جنگ بن جاتی ہے یعنی اس عیاش پسندی کے خلاف جنگ بن جاتی ہے اس شہری زندگی کے خلاف جنگ بن جاتی ہے اس ruling class کے خلاف جنگ بن جاتی ہے اور اس ruling class کے ساتھ منسلک جو عداب تھے جو موسیقی تھی جو کلچر جو آرٹ جو literature تھا اس سب کے خلاف ان بددوز کا ایک revolt تھا اور اس کے خلاف اس سارے کلچر کو ساری learning کو بھی ایک حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا کیوں کیونکہ obviously وہ اس کا ایک جاگردارانہ relationship تھا باقی society کے ساتھ ایک exploitative relationship تھا مگر result اس کا کیا ہوتا تھا obviously کہ society آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتی تھی بلکہ اسی level پر بار بار سائیکل کرتی یہ جو اسلامی بنیاد پرستی کی rural movement تھی بددوز کی pestilist nomadic لوگوں کی movement تھی غور کیجئے کہ آج بھی جب اسلامی بنیاد پرستی کا نعرہ کہیں پر ابرتا ہے تو یہی لوگ ہیں آج کے دور کے اندر بھی جو سب سے زیادہ مضبوطی سے اس نعرے کو بلند کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس تحریک کو سب سے زیادہ مضبوطی سے ان لوگوں کی حمایت حاصل ہے جن کی زندگی کے حالات پہلے ہی ساتھویں صدی کے عرب کے حالات کے قریب ہیں یعنی ان حالات کے قریب ہیں جن حالات نے وہ خلافت پیدا کی وہی لوگ چاہتے ہیں سب سے زیادہ اور لوگ بھی چاہتے ہیں مگر سب سے زیادہ وہی لوگ چاہتے ہیں کہ ہاں ایسی تحریک بڑھے یعنی یہ وہی سائیکل آف ہسٹری ریپیٹ ہوتا نظر آتا ہے جس کا ابن خلدون نے ذکر کیا یہ دیکھئے کچھ تصویریں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ افغانستان کی تصویریں اور یہ افغانستان کے ان علاقوں کی تصویریں ہیں جہاں پر طالبان کا سب سے زیادہ سٹرونگ ہولڈ ہے اور یہی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ طالبان یا طالبان جیسی تحریکیں جنم لیتی ہیں اگر میں آپ کو نہ بتاتا کہ یہ افغانستان کی تصویریں ہیں اگر میں شاید آپ وہ شلوار کمیز نہ دیکھتے اور میں صرف یہ گھر آپ کو دکھاتا یہ لینڈسکیپ آپ کو دکھاتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے یہ سیونھ سینچری اریبیا ہے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے یہ ایک انڈسٹریلائی سوسائٹی نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں یہاں پہ اگر کلچر بھی نہیں ہے یہ ایک پیسٹرلسٹ ایک نومیڈک یا سیمی نومیڈک قسم کی سوسائٹی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ سپورٹ ریلیجس فنڈیمنٹلس مومنٹ کو انہی علاقوں سے ملتا ہے یہ دیکھیں ایک اور تصویر یہ بھی افغانستان کی تصویر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے گھر کے حالات کیا ہیں ان کی پینڈ کے حالات کیا ہیں یہ خواتین بچوں کو کس طرح سے لے کے کس قسم کے گھروں کے اندر پھر رہی ہیں کون سے آلات وہ استعمال کر رہے ہیں اپنا کھانا پکانے کے لیے اپنے کپڑے صاف کرنے کے لیے کس طرح سے ان کے بچے رہ رہے ہیں تو یہ وہ تحریک ہے یہ وہ حالات ہیں جو اس تحریک کو جنم دیتے ہیں جو آج سے جنم نہیں دے رہے بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پچھلے تیرہ سو سال سے اس سائیکل کے اندر جنم دیتے رہے ہیں جنم دیتے آئے ہیں اور وہ سائیکل کو ریپیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ریپیٹ کرتے چلے جائیں گے تبدیلی نہیں آئے گی اس سے تو پھر کیا ہمیں بے امید ہو جانا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک ہی دائرے کے اندر تاریخ کے ایک ہی سرکل کے اندر ہمیشہ کے لیے گھومتے چلے جائیں گے گھومتے چلے جائیں گے ایک قبیلہ اوپر آئے گا جاگردار بنے گا پھر دوسرا قبیلہ اوپر آئے گا پھر وہ جاگردار بنے گا اور اس سائیکل سے ہم کبھی باہر نہیں نکلیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ میرا یہ کہنا ہے اور میری یہ سمجھ ہے کہ جدلیاتی فلسفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل اسلام کی مساویانہ روح واپس بددو معاشی حالات میں جانے سے نہیں بلکہ سنتی معاشرے کے ذریعے سنتی میند کش طبقے پر مبنی مساوات کی طرف بڑھنے سے بحال ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ بددو معاشرے کے اندر واپس جانے کے نتیجے میں ہم ایک طرح سے ایکنومک ریسیٹ کر لیتے ہیں اور دوبارہ جاگرداری نظام تک ہی پہنچ سکتے ہیں کیونکہ وہ طبقہ جو کہ اس تحریک کو چلاتا ہے اس کے کنٹرول میں اس کے ہاتھ میں کوئی جدید آلات پیداوار نہیں ہے وہ نومیڈ ہے وہ پیسٹلیسٹ ہے وہ معیشت کو آگے نہیں بڑھا سکتا وہ جاگرداری نظام سے اگلا قدم نہیں اٹھا سکتا وہ ایک سنتی معاشرہ نہیں قائم کر سکتا مگر سنتی مزدور جو کہ بددو تو نہیں ہے مگر پیسٹلیسٹ نہیں ہے نومیڈ نہیں ہے مگر محنت کش ہے اس کے ہاتھ میں جو آزار ہے وہ جدید سنتی آزار ہے وہ جدید سنت کو چلاتا ہے وہ جدید سنت کے ساتھ جڑا ہوگا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ محنت کش طبقہ جب اقتدار حاصل کرے گا تو وہ سنت کی بنیاد پر سوسائیٹی کو چلائے گا اور کیونکہ وہ محنت کش طبقہ ہے تو اس کی خواہش یہی ہوگی کہ ایک مساوی نظام قائم کیا جائے اور وہ قائم اس کو کرنے میں کامیاب بھی اس وجہ سے ہوگا کیونکہ اس کے پاس وہ آلات ہیں اس کے پاس وہ ٹولز ہیں اس کے پاس وہ مینز آف پرڈکشن ہیں ذرائع پیدوار ہیں جو کہ ایک سنتی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں جو کہ ابن خلدون کے سائیکل اور سرکل آف ہسٹری کو توڑ کر مسلم سیولائزیشن کو تاریخ کے اگلے مرحلے میں داخل کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ